بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد وہ کلاس روم میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد وہ کلاس روم سے پھر کیسے نکل جاتا ہے تو یہ جو ساری چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ یہ سارے کام کا ہے لیتا ہے اس کے بعد اگر وہ آپ نے تمام ایکسز کو دوبارہ ری فلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ کہتا ہے ری فلیکٹیو پریکٹس کام تو اس نے کہا ہے کہ اس نے پڑھا بھی دیا ہے ہر چیز ہوگی ہے وہ کلاس روم سے آپ ٹیچر آپ کے چلے گئے ہیں لیکن اب اگر وہ بعد میں جا کے اپنے ایکسز پر کہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کیوں کیا ہے انہوں نے کیسے کیا ہے اس چیز پر جب وہ بعد میں جا کر ریفلیکٹ کریں گے یعنی کہ اس چیز میں اس چیز کے بارے میں بعد میں جا کر وہ سوچیں گے تو اس چیز کو آپ کہتا ہے ریفلیکٹیو پریکٹس ٹھیک ہے آگے دیکھیں کہ تیچرز کی یعنی جو اچھے تیچرز ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے کہ وٹ وائی اینڈ ہاؤ کہ وہ ان تین چیزوں پر بلیو کرتے ہیں کون سے what why and how یہ تین ان کی abilities ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے انہوں نے کیوں پڑھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیسے پڑھا ہے تو ان تین چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں یہ اگر ایک teacher میں نہ ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک good teacher نہیں ہے اس کے بعد mostly teachers جس طرح ہوتے ہیں جو یہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کیا پڑھا ہے ہم نے کیوں پڑھا ہم نے کیسے پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے actions کو reflect نہیں کرتے ایکشن reflect کرنے کا کیا مطلب کہ ان کو پتہ چال جاتے ہیں کہ بچوں کو سمجھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو practice ہوتی ہے یعنی کہ جس طرح وہ چال رہے ہوتے ہیں جو ان کا طریقہ کاراتوں پڑھانے کا اس کو change نہیں کرتے تو اس سے لازمی بات ہے جو learning ہوتی ہے وہ effect ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد دیکھیں what is the implication of this reflective purpose اور practice ٹھیک ہے کہ reflective practice کی جو implication وہ کیا ہے in a professional setting کہ professional setting کے اندر اس کا جو یعنی کہ reflection کیا ہوتی ہے is deliberate ہوتی ہے اس کے بعد purposeful ہوتی ہے یعنی کہ اس کو کوئی لازمی بات ہے اس کو کوئی مقصد لازمی ہوتا ہے اس کے بعد structure ہوتی ہے اس کے بعد process which links theory to practice کہ یہ کیسے process ہوتا ہے جو theory کو practice کے ساتھ relate کرتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کی practice نہیں کرتے وہ کام آپ کو نہیں آتا بے شاکہ آپ جتنی مرضی books پڑھ لیں آپ کو جب تک آپ practice نہیں کریں گے کسی بھی چیز کی ٹھیک ہے تب تک آپ کو اس چیز پر proper grip حاصل نہیں ہوگی تو جب آپ action کو reflect کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کام آپ نہیں کیا آپ نے کیسے پڑھا ہے آپ نے کیوں پڑھا ہے اور آپ نے کیا پڑھا ہے اس چیز کو جب آپ reflect کرتے ہیں اپنے actions کو reflect کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو idea ہوتا ہے کہ کال کو میں نے جا کر کیا کرنے کال میں نے جا کر کیا پڑھنے کال میں نے جا کر کیوں پڑھنے تو اس طرح کی جنگر آپ کے اس سے پر ایک اور advantage جو ہوتے ہیں وہ آگی جا کر discuss کرتے ہیں تو اس میں یعنی کی theory کو class practice کے ساتھ relate کر då تو اس کے بعد ڈیپ لرننگ کہ جب آپ اپنے ایکشنس کے اوپر کرتے ہیں یعنی کہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے ایکشنس کو تھیوری کو آپ پریکٹس کے ساتھ لنک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر لازمی بات ہے ڈیپ لرننگ ہوتی ہے ڈیپ لرننگ کا مطلب ہے کہ جب اتنی زیادہ ڈیپ میں آپ اپنے ایکشنس کو ریفلیکٹ کریں گے کہ میں نے کیوں کیا کیسی کیا تو آپ کو بہت سارے انسرز ملیں گے ان انسرز سے کیا ہوگا پھر آپ کی جو لرننگ ہوگی وہ بھی انہانس ہوگی آپ کی سکلز انہانس ہوگی اور اس کے بعد جو ڈیپ لرننگ ہے ٹھیک ہے ڈیپ لرننگ میں آپ انوالب ہو جائیں گے اس کے بعد جون مون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ریفلیکشن از فارم اف منٹل پروسسنگ ڈیٹ ویوز تو فولفل اپ پرپلز اور اچیو سم ایٹیسپیٹڈ آؤٹکم کہ یہ ایک ریفلیکشن از فارم اف منٹل پروسسنگ کہ یہ ایک منٹل پروسسس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ کوشش کرتے رہتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو ایک کا یعنی کہ کامیابی مل جاتی ہے یعنی کہ آپ اپنے ایکشنز کو اچھی طرح ریفلیکٹ کر لیتے ہیں اور جو آپ کا بیسک ایم ہوتا ہے اس ایم تک آپ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوپنگ نوبر ٹو دیکھیں ریفلیکٹو پریکٹس کے اندر جو انٹریس ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بلیو ہیلائٹ کو جہاں پہ بینگی ہوئی یہاں پہ دیکھیں ریفلیکٹو ٹیچرز آر مور لائکلی ٹو ڈیویلپ ریفلیکٹو لرنرز کی جب بھی ایک ٹیچر اپنے ایکشنز کو ریفلیکٹ کرے گا تو اس کے جو لرنرز ہوں گے اس کے جو سٹوڈنٹس ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ بھی ایک ٹیچر کو دیکھیں اپنے جو ایکٹیوٹیز ہوں گے ان کو اپنے ایکشنز کو ریفلیکٹ کریں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لرننگ ہے اس کے بعد وائدہ ہے انٹریسٹ انڈریفلیکٹو پریکٹس کے اندر جو انٹریسٹ ہے وہ کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے فائنلی تا موسٹ اپورٹنلی اس سے جسے میں نے پہلے بات کیا کہ اس سے ایمپرومنٹ ہوتی ہے ایکشنز کا اندر جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی ثیوری ہو لیکن پریکٹس نا فائدہ نہیں ہے پریکٹس جب تک نہیں ہوگی تو آپ اپنے ایمپرومنٹ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے بعد وائل ریفلیکٹ کیوں کیا جاتا ہے کیوں ایک ٹیچر کیوں کوئی پروفیشنل بندہ اپنے ایکشنز کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کی اڈوانٹس کیا ہیں سب سے پہلی بات حائر قوائلٹی پریکٹس ٹھیک ہے اس کے بعد وائلنس اف ویلیو اور بیلیفز یعنی کہ معاشرے میں کوئی انہوں کو ایسے ویلیوز ہوتے ہیں بلیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کا حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا لیکن لوگوں نے ان کو رائج کی ہوتا ہے تو جب آپ اپنے ایکشنز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ فارق جھپل کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یعنی کہ آپ کسی قبر پر گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہاں پر سجدہ دے دی ہے یا آپ نے کسی کوئی سجدہ دیتے دیکھے ٹھیک ہے آپ بعد میں بات کریں گے کہ یار اس نے غلط کی ہے یا آپ نے خود دی ہے تو جو آپ کو لگے گئے یار یہ میں نے غلط کی ہے تو اس کے مطلب ہے کہ یہ اویرنس آپ کو ملی ہے ٹھیک ہے کہ بلیوز ایڈ ویلیوز کی ریلیٹڈ آپ کو جو آپ کی اویرنس ہے وہ آپ کو ملی ہے آپ کو ایڈی ہو گئی یار یہ میں نے غلط کی ہے ٹھیک ہے آپ نے جب اپنے ایکشن کو ریفلیکٹ کیا آپ نے جانا ہے کہ آپ نے اس بارے میں سوچے کہ میں نے کیا کیا ہے میں نے کیوں کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو انسر مل گیا کہ یہ غلط ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس طرح آپ کی جو لرننگ ہے وہ بھی ان کرتے ہیں جو جب بھی آپ کو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ایکشن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان غلط کاموں پر قابو پانے میں آپ کو مدد ملتی ہے اس کے بعد وائر ریفلیکٹ دوبارہ وہی چیز ہے لیڈس تو سیکنگ ریسارچ ریسورس اینڈ ایڈوائس پرموٹس کولیبوریشن بیٹوین پروفیشنلس ٹھیک ہے یہ ساری چیز یہاں پہ بتانے کی کوئی خاص ضرور کرتے ہیں کیونکہ ریفلیکٹ دوبارہ پرکٹس ہوتی ہے یہ ایمپورٹنٹ کی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں دو پلیس آر ریفلیکٹ دوبارہ پرکٹس ان ٹیچنگ میک کلیسٹ آف ٹیچنگ کے آپ یعنی کہ ایز ای ٹیچر آپ ایک کلاسروم کو پڑھا رہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے بہلے میک کلیسٹ آف چاہیے پچھلے دو تین ہفتوں کی جو آپ کی ٹیچنگ کی سٹیٹیجی تھے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ سمال گروپ آپ نے بنایا تھے لیکچر آپ نے دیا آپ نے کیسے دیا تو اس چیز کو آپ یعنی کہ اپنے ان ایکسس کو آپ ایک دفعہ دوبارہ ریکال کریں کہ آپ اس کو سوچیں کہ آپ نے کیا کریں اس کے بعد ایچ ٹیچنگ سٹیٹیجی ہر ٹیچنگ سٹیٹیجی کو آپ اینالائز کریں کہ واتس یور رول واتس در رول آف در لرنرز اور اس کے بعد واتس پاسکس آر یوز تو اس طرح کی یعنی کہ جب آپ کریں گے تو اینالائز ایچ ٹیچنگ سٹیٹیجی ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسی مائن ون ٹیچنگ اوکیشن ایڈ ویچ ویٹ بیڈی اس کے بعد آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ کیا چیز ہے جو پچھلے ایک ہفتے میں یعنی کہ صحیح نہیں گیا پچھلے دو تین ہفتوں کو آپ کریں گے تو آپ سوچیں گے ایسے کیا چیز یار جو پچھلے دو تین ہفتوں میں صحیح نہیں گئے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائے نیچ پورٹ پہ this is not necessarily tied to specific training are are in service courses کہ یہ جو reflective practice ہوتی یہ teaching کے جو courses ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اس کی proper کوئی training نہیں دی جاتی اس کا تعلق پرسور سے ہوتا ہے individual سے ہوتا ہے آپ کو خود اپنے ایکشن کو reflect کرنا ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد reflective practices process by which you stop and think about your practice case میں جب بھی آپ کو غلط کام کرتے ہیں دوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ کو غلط کام کرتے ہیں تو اس کے بعد اس reflective practice سے آپ کو ان غلط کاموں کا idea ہو جاتا ہے اور اگلی دفعہ آپ اس کو improve کر گیا تو وہ کام دوبارہ نہیں کرتے اس کے بعد critical analysis and evaluation refocuses your thinking کہ یہ آپ کی جو thinking ہوتے ہیں اس کو refocus بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جب evaluate evaluation ہوگی تو نازمی بات ہے refocus بھی ہوتے ہیں اس کے بعد topic 3 یہ کوئی important نہیں ہے یہاں پہ میں نے cross کر دیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھ رہے بھی نہیں ہے یہ نہ تو اس کا تعلق exam سے ہے نہ quizzes ہے نہ assignment سے ٹھیک اس کو آپ نے ادھر ہی skip کر دی رہے ہیں یہ صرف آپ کو idea دینے کے لیے تھا اور اس کے بعد what is to begin from reflective practice کہ جو reflective practice ہوتے ہیں اس سے پھر advantage ہوتے ہیں لازمی بات advantage تو ہوں گی کیا advantage ہیں ان کو discuss کریں گے سب سے پہلے rp allow us to rp status are reflective practice rp allow us to consciously develop our own repulator of strategies کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جن کی جو strategies ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ کو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے actions کو reflect کرتے ہیں جیسی reflect کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے کون سے کام غلط کیا ہے جب غلط کا کاموں کا آپ کو پتہ چلتا ہے ان کاموں کا آپ ادھر ہی چھوڑتے تھے اس کے بعد آپ new strategies کو بناتے ہیں ٹھیک ہے new strategies کو develop کرتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے reflective practice helps us to take informed actions that can be justified and explained to others جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو دوسروں سے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو رسپانس کرنے میں آپ کے لئے آسان ہی ہوتی ہے کس طرح کی انویسٹیگیٹ انڈرسینڈ فٹ انویسٹیگیٹ کہ جب بھی آپ کو یعنی کی ٹیچنگ میں کوئی آپ کو کہیں پہ لیک کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو جب اس چیز کو یعنی کی نوٹ نوٹ کرتے ہیں کہ میں نے کہاں پہ غلط کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان issues کو ان problems کو investigate کرنے میں اور اس کے بعد جب آپ evaluation کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لازمی بات ہے improvement کرنے کا چانس بھی ملتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جائے بات ہے کہ میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی ایک ہی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یعنی جو بھی problems ہوتے ہیں ان کو آپ adjustment بھی کر لیں تو اس کے بعد response بھی properly کر لیں تو اس کے بعد rp helps us to become aware of our underlying beliefs underlying beliefs میں نے پہلے جس طرح بات کی ہے کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے جس طرح broken آپ کہتے ہیں broken images ہوتے ہیں broken mirrors broken mirrors اور اس کے بعد اس طرح کی جو چیز ہوتی ہیں black cats ہو گئی ہیں ٹھیک ہے number 13 European countries میں اچھی چیز نہیں سمجھ جاتا تو اس طرح کے جو beliefs ہوتے ہیں جب بھی آپ reflective practice کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان طرح کے اس طرح کے جو beliefs ہوتے ہیں ان سے آپ کو awareness ملتی ہے آپ کو پتہ چلتا گیا اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد rp helps to promote a positive learning environment کس سے جو learning ہوتی ہے وہ ایک positive learning environment develop ہوتا ہے ٹھیک ہے negativity کی طرف نہیں جاتا آپ بچوں سے feedback یعنی کہ مانگتے ہیں کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ کیا آپ کو سمجھ آیا ہے اگر نہیں آیا تو آپ دوبارہ اس چیز کو پڑھاتے ہیں جس ایک تو students کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو اپنی skills ہیں ان کو بھی یعنی کہ وہ بھی اچھے داز میں develop ہوتے ہیں اس کے بعد rp help us to locate our teaching in the broader institutional and social context اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی teaching یعنی کہ آپ کہاں پہ stand کر رہے ہیں جب آپ اپنے آپ کو جاندے کی کوششی کرتے ہیں اپنے actions کو reflect کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ڈی ہو جاتا ہے کہ آپ teaching میں کہاں پہ stand کر رہے ہیں and in social context and to appreciate the many factors that influence students learning اور اس کے بعد آپ یعنی کہ students کی جو student کے جو activities ہوتی ہیں تو ان کو جب آپ appreciate کرتے ہیں اس کے بعد لازمی بات ہے students جو ہوتے ہیں وہ study بھی زیادہ interest لیں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کو ایک تو teaching میں آپ کا یعنی کہ جو مقام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس مقام کے بارے میں آپ کو idea ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس سورال پڑھ لینا ہے میں نے یہاں پہ short shot صرف آپ کو یہ بتا دیئے points یہ پانچ جو main points ہے پانچ چھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد topic number four topic number four میں دیکھیں آپ سے سب سے پہلے جو یہ کوئیس کے لئے important ہے اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوتے تو اس کے advantages ہوتے تو اس کے ساتھ disadvantages بھی ہوتے ہیں تو اس کے advantages ہم نے discuss کا لیا اس کے disadvantages بھی ہیں کیا ہیں lack of conceptual clarity کس کے اندر جو conceptual clarity ہے وہ کام ہے conceptual clarity کام کا کیا مطلب کہ اس کے اندر کوئی یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں proper کوئی reasons نہیں ہے اس کے اندر کوئی concepts proper نہیں ہے کس چیز کے اندر reflective practice کے اندر اس کے disadvantages بھی ہیں لازمی نہیں ہے کہ جب آپ reflective practice کو follow کریں گے تو advantages ہم نے پڑھ لیا کہ کیا advantages ہوتے ہیں لیکن اس کے disadvantages بھی ہیں اس کے اندر کوئی conceptual clarity نہیں ہے اس کے کوئی concepts نہیں ہے یہ concepts ہے ٹھیک ہے تو اس لئے پر یہ اس کے disadvantages اس کے بعد too much focus on the individual کس میں یہ ہوتا ہے کہ reflective practice کا جو تعلق ہے بہت زیادہ انفرادی ہے اجتماعی نہیں ہے یعنی کہ اس کا تعلق individuals سے ہے نہ کہ جو اجتماعی ہیں ان کے بہت زیادہ group of people یا بہت زیادہ لوگ ہیں ان سے نہیں ہے یہ جو زیادہ focus کرتی ہے individual کو پر کرتی ہے تو اس لئے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا drop ہے کہ اس کے بعد failure to acknowledge ongoing discourses in practice اس کے کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لازمی بات ہے کچھ لوگ آپس میں discuss کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ یہ چیز غلط ہے یہ یہ چیز ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب بھی کوئی reflective practice کے بارے میں بتانے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دفعہ اس کی چارٹر شکار ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کی پیچھے کو proper concepts نہیں ہے اس کی پیچھے کوئی theories نہیں ہے کہ یہ لازمی بات ہے کہ آپ بھی جب reflective practice کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوں گے اس کی پیچھے کوئی proper reasons کوئی proper theories کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہے concepts نہیں ہے تو کوئی بھی بات اس کے بارے میں بات کر دوں ایک دفعہ اس کے چارٹر کا شکار ضرور ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے disadvantages میں شامل ہے اس کے بعد failure to understand the complexity of practice کے یہ جو یعنی کی practice کی complexities ہوتی ہے اس کو understand کرنے بھی اس میں مسئلہ آتا ہے اس لیے یہ بھی اس کو disadvantage کہا گیا اس کے بعد اس کے یعنی کی کوئیس کے لیے جو چیز 我是 The Important ہے اس کے بعد فوکس آنے ہیں individual میں نے آپ کو یہ بتا دی کس میں فاکس و یعنی Islamic lore پر زیادہ فاکس کیا جاتا ہے اس کے بعد farx تو یہاں پر یہ کوئیس کے لیے آپ کی important vertex کو آپ نے پاڑ لینا کہ دفعہ یہاں سے کجزinter آپ کا بن سکتے باکی آورال آپ کو اپنی ولاڈنگ میں بتا دی کس کا مطلب کیا ہے اس کے بعد 이게っちゃلى discourse ڈسکورس اور پریکٹس یہ بھی میں آپ کو بتا دیا اس کے بعد یہاں پہ فار کوئیز یہ کوئیز کے لیے important ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آجائے ٹاپنگ نمبر 5 پہ یہ important کیوں ہوتی ہے reflecting critically allows us to synthesis different perspectives from others our literature اس کے بعد critically reflection also allows us to analyze that what we have learned and how we have learned جب آپ یعنی critical reflection جب بھی آپ پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے ایکسن پر reflect کرتے ہیں تو آپ کو ایڈی ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ analyze کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے اور ہم نے کیا سکھا ہے یعنی کہ جو students ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا سکھا ہے اور جو teachers ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا سکھا ہے اس کے بعد it is the light of these two functions that a great deal of importance is placed on critical reflection اس کے بعد تھرڈ پور دیکھیں many teachers already think about their teaching to talk colleagues about it too کہ کئی teachers ہوتے ہیں وہ اپنے جو colleagues ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ چیز پڑھائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میں نے ٹھیک پڑھائی ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میں نے چیزیں غلط پڑھائی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو teachers ہوتے ہیں آپ کو آپ نے دیکھو کہ اپنے colleagues کے ساتھ بھی اپنے جو subjects ہوتے ہیں اس کو لے کر discussion ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے بھی یہ important ہوتی ہے کہ جب بھی ایک teacher اور اس کو ایک دوسری teacher کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اپنے action کو reflect کر رہے ہیں اپنے طور پر نہیں کر رہا لیکن دوسری ساتھ بات کر رہے ہیں وہ اس کو بتائے گا یار تمہاری یہ ہوتی ہے تمہیں یہاں پہ improvement چاہیے تو اس کے بعد لازمی بات ہے کہ وہ اپنے اوپر improvement کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد you might think tell someone that my lesson went well کہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ میرا جو یعنی کی lesson یا آپ students پوچھ سکتے ہیں کہ میرا جو lesson تھا آپ کو سمجھ آئے کیا نہیں آئے تو پھر جو students کا response ہوگا تو وہ بھی لازمی بات آپ کو improvement میں مدد دے گے اس کا کیا مدنبہ ہے کہ آپ نے لازمی بات ہے action کو reflect کی ہے آپ نے بچوں سے پوچھا کہ میں نے جو action دیا تھا یعنی میں نے جو چیز پڑھائی تھی کیا وہ آپ کو سمجھ آئی ہے اس کے بعد why it is important کہ یہ important کیوں ہے اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے اپنے لفظوں میں یہ لکھ ہوئے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ how rp can develop your work further addressing students needs کہ جو rp reflect to practice can develop your work further کہ یہ کیسے آپ کو جو work ہوتا ہے اس کو آگے یہاں کی enhance کرتا اس کو further کیسے develop کرتا ہے addressing students needs کہ اس میں by thinking about the way you have responded to your students individual needs can help you can develop new better strategies کہ جب بھی آپ سے جانے کے students کی needs ہوتے ہیں ان سے جب آپ واقف ہوتے ہیں students آپ پوچھتے ہیں تو اس کے بعد جو learning ہوتی ہے وہ بھی ایک تو enhance ہوتی ہے اس کے بعد جو new strategies ہوتی ہے وہ بھی develop کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے اس کے بعد working with colleague اس کے میں اوپر آپ کو بتا دی ہے کہ جب بھی colleague کی ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا میں نے یعنی یہ جو پڑھا ہے میں نے اچھا انداز میں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ discuss ہوتی ہے اس کے بعد your role with your students by considering the effectiveness of your plans you can help to develop new system of planning اس میں آپ کو یعنی کی new planning جب آپ کرتے ہیں new planning اب تب بھی کرتے ہیں کہ جب آپ ایکشن کو reflect کرتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے غلطی کی ہے آپ کو students نے feedback دیا ہے کہ میں آپ کی یہ بات سمجھنے اسی طرح جب آپ کو اپنے مشروع دیئے کہ سار آپ یہاں پہ غلطی کر رہے تو اس کے بعد لازمی بات آپ اپنی strategies کو آپ change کریں گے پلیننگ سٹوڈنٹس لرننگ سٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے آپ ڈیفرنٹ سٹریڈجیز کو دوبارہ develop کرتے ہیں اس کے بعد working with external agencies پیرٹس یعنی پیرٹس کے ساتھ جو آپ کالیبوریشن ہوتا ہے آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں بچوں کے پیرٹس کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو لازمی بات بتے دیتے ہیں جب پیرٹس آپ کو بتائیں کہ ہمارا بچے یہاں پہ لائک کر رہے تو اس کے بعد لازمی بات ہے آپ ایک دفعہ جو آپ کی سٹریڈجیز ہوں گے ان کو پر آپ فوکس کر گے یہ کہاں پہ غلطی ہو رہی جو یہ بچے لائک کر رہے باقی پڑھ رہے یہ کیا ریزن ہے تو جب بھی اس طرح کے ساری چیزوں کے بات آپ اپنے ایکشن کو ریفلیکٹ کریں گے اس کے بعد ٹاپنگ نمہ چھے حال ریفلیکشن بھی یوز فار پریکٹس ٹھیک ہے تو اس میں جو چار میر روڈز چار میر پرینٹس پریکٹس کے پہلا کیا ہے پرابلم اورینٹیٹ پرابلم پاسسنگ ایس ویل ایس ویل ایس ویل ایس پرابلم سال کرنے مدد ملتی ہے اس کے بعد ارپی بیس ایکشن ریسرچ کے جو ریفلیکٹو پریکٹس ہے یہ ایکشن ریسرچ اوپر اس کی یوز کی بنیاد ہے ایکشن ریسرچ کیا ہوتا ہے جس طرح میں نے پہلے بات کیا ہے یہ ضروری ہوتا ہے چینج کرنے کے لیے اور ایمبرومنٹ کے لیے جب بھی آپ نے اپنے اندر ایمبرومنٹ لے کے آنی ہے اپنے اندر کوئی انشور ڈیٹ تی ایمبرومنٹ آر ریسرچ لیڈ کہ ایمبرومنٹ جو ہوتی یہ ان کے ریفلیکٹو پریکٹس یہ انشور کرتی کہ تی ایمبرومنٹ آر ریسرچ لیڈ کہ جب بھی آپ نے ریسرچ کی طرح جانت تو اس کے لیے ریسرچ ایمبرومنٹ ہوتا اس کے بعد ایمبرومنٹ ایمبرومنٹ پریکس میں آپ کو پروفیشنل ڈیویلمنٹ کرنے مدد دیں ٹھیک لازمی دی کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں آپ ایک انجنیر کوئی بھی ہے تو آپ جب ریفلیکٹو یا انکہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اپنی فیلڈ میں زیادہ بہتر نتائج ملیں گے اس کے بعد یہاں پرگام ملیں گے